کبھی بیوی شوہر کے پیچھے پڑ جاتی ہے آپ محاورہ نہیں سمجھے لطف نہیں اٹھا اگر تو مرد شوہر اپنی بیوی کو نماز جماعت پڑھا سکتا ہے بشرتے کے عورت کو اپنے شوہر پر یقین بھی ہو ہر شوہر اپنے کو بیوی کے نزدیک اتنا معتبر بنا لے کہ بیوی اس کے پیچھے نماز پر فکر نہ کرے یہ اعتبار بیوی کا شوہر پر یقیناً بڑی چیز ہوگی اور شوہر کے کامیاب ہونے کی بہترین دلیلی نہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو مجھ جیسے بن جاؤ تم بہترین تم میں سے وہ شخص ہے خیر کا لب اس میں استعمال خیرکم خیرکم لے اہلے تین بار پیغمبر نے فرمائیو اور وسیعت بھی فرمائیو میں وسیعت کرتا ہوں تمہاری جو گرفتار ہیں جو تمہاری گرفتار ہیں جو تمہاری گرفتار ہیں یعنی تمہاری عورتیں ایسے آج کل عورتیں گرفتار نہیں ہیں پیغمبر نے وسیعت فرمائی اللہ اکبر پیغمبر کو کتنا خیال ہے اس سنف نازو کا اور اس سنف نازو کا بڑا احسان ہے آپ سب پر یہاں بیٹھے ہیں جو کائنات پر پھیلی بھی بستی ہے وہ سب خواتین کی دین ہے اگر یہ نہ ہوتی سوائے حضرت عیسیٰ نے مریم کی باقیہ سب پر احسان ماں کا ہے یہ ماں بہت اہم ہے اگر ماں کا ظرف پاک و پاکیزہ ہوگا تو خدا کی قسم یہ جنت بن جائے گی یہ دنیا جنت بن جائے گی آپ دیکھیں نا بی بی فاطمہ دو زہرہ نے ایسے بچے پیدا کیے کہ انہوں نے جنت کی سرداری تو الگ جہاں جہاں دفن ہوئے وہاں جنت بنا دیا معامل ہی نہیں ہے مجھے وہ روایت یاد آتی ہے جب پیغمبر آخری وسیعت فرما رہے تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اور امام حسن امام حسین تشریف فرما تھے پیغمبر فرماتے ہیں اِنَّا نُدْفَنُ فِي تُرْبَدِكِ اے حسین ہم سب تمہاری خاک میں دفن ہوگے رسول فرما رہے ہیں اتانی جبریل یہ جبریل آئے ہیں اور یہ خاک شفا خاک کربلا لے کر آئے ہیں اے حسین جہاں تم دفن ہوگے ہم سب تمہاری خاک میں دفن ہوگے فاطمہ کربلا کے خاک میں دفن ہوگے علی یہ بی بی نے ایسے جوان پیدا کیے اور ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے ہیں کہ جہاں ہم دفن ہوتے ہیں بڑے غور سے سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور یہ ارشاد شیخ مفید میں اور علام شیخ مفید کی ایک دوسری کتاب ہے جس کا نام ہے عمالی اس میں یہ روایت موجود ہے آپ فرماتے ہیں ہم جہاں دفن ہوتے ہیں ہم جہاں دفن ہوتے ہیں وہ مرکز علم ہوتا ہے ہم جہاں امام فرماتے ہیں اپنی شانی ہے امامت کی شانی ہے ہم جہاں دفن ہوتے ہیں وہاں علم کا مرکز ہوتا ہے اب آج اس اصول امامت پر آپ دیکھیں معصوم قوم آپ دیکھیں سیدہ شام حضرت زینب اولیاء مقام یعنی وہ امامت کے ٹک کر رہے ہیں آج نجف اگر مرکز علم ہے کازمین مرکز علم ہے سامرہ مرکز علم ہے تو آج قوم جہاں معصوم ہے قوم جناب زینب شام میں شام میں مرکز علم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان خواتین نے اور یہ صرف کائنات کی وحید خاتون حضرت بی بی سیدہ سیدہ نساء العالمین فاطمہ سیدہ حضرت بار محمد کہ امام حسن تو سیدہ جوانان جنت کے سردار حسین تو اور بی بی زینب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں صرف یہ خصوصیت گھر علی کے گھر کو حاصل ہے فاطمہ کی گھر کو حاصل ہے کہ یہ سب پیغمبر کے شانے پہ سوار ہونے والے ہیں راکب دوش نبی ہیں جن کا نام حسن ہے راکب دوش رسول ہیں جن کا نام حسین ہے راکب دوش رسول ہیں جن کا نام زینب ہے زینب معاملی شخصیت کا نام نہیں ہے خواتین کو چاہیے کہ وہ اس نقش قدم پر بی بی زہرہ بی بی زینب بی بی امم گلسون کے نقش قدم پر اگر چلیں تو خدا کی قسم ہمیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ جنت ہوگی نہیں یقین ہے کہ جنت بن جائے گی آج صرف تھوڑا سا نقشہ کہیں کہیں سے اگر آ جاتا ہے یورپ کنٹریز میں تو یہاں کی عورتیں اسلام سے عشق کرنے لگتی ہیں اسلام سے عشق کرنے لگتی ہیں مسلمان ہو جاتی ہیں کاش ہمارا اگر پوری سوسائٹی ریپرزنٹیٹیو آف اسلام ہوتی تو یہ کنٹری مسلمان کنٹری ہوتی ہے اسلام بڑی قیمتی دولت ہے بہت بڑی قوت ہے بہت بڑی طاقت ہے یعنی یہ سمجھیں کہ اسلام مقابلے میں آئٹم بم کی ہے اسلام ایک طرف کلم ہے اسلام یعنی اس وقت دشمن کو برمانے کے لئے کافی ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے یہ صرف کہنا کہ میں مسلمان ہوں یعنی اس کا پورا جسم پورا ہوش اور حواس لرزہ دینے کے لئے کافی ہے کہ یہ مسلمان ہیں آپ تصور کریں کہ کیا چیز ہمارے پاس ہے کونسی دولت ہمارے پاس ہے جو دوسرے کے پاس نہیں آئے اللہ سبحانہ وتعالہ نے آپ کو یہ کلمہ صرف لا الہ اللہ محمد رسول اللہ نہیں دیا ہے اس کلمہ کے پیچھے جہان کی طاقت ہے پورے جہان کی طاقت ہے سوچیں تو سئیہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یعنی وہ خدا جو کائنات کا مالک ہے وہ خدا جو کائنات کا مالک ہے اس کملے میں کے پیچھے ہے یعنی کیا مطلب جو برف برساتا ہے اور جو برف بھلاتا ہے آج تو آپ کے سامنے ہیں نا پوری کنٹری ڈیسیبل ہے لوگ کام پہنے گئے اسکول بند ہو گئے یہ ہو گیا آپ کی طاقت کہاں گئی آپ کی قوت کہاں گئی لوگ کام پہ نہیں گئے اس خوف سے کہ کہیں فسل نہ جال لیکن ازادار آ گئے فسلنے کا خوف نہیں تھا آپ نے دیکھا یہ طاقت آپ کو ملی کہاں سے ایک جہاں پانڈ اور ڈالر ملتے ہیں وہ کام پہ نہیں گیا بہانہ کر لیا کہ بھائی ہمارا راستہ خراب ہے یہاں کسی نے ماشاءاللہ بہانہ نہیں کیا کہ آج ہم مجلس میں نہیں آئیں گے یہ جو کشش ہے یہ جو جازبہ ہے کلمہ نے عرض کیا تھا یہ جازبہ و دافع علی و حسن و حسین و فاطمہ میں جو اللہ نے رکھا ہے وہ کائنات میں کہیں نہیں ہیں اس دولت کی عظمت اس کی قوت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم میں وہی طاقت و قوت پیدا ہو جائے جو صرف دشمن کے مقابلے میں یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں یہ تنہا کافی ہے تنہا کافی ہے میں ایک مرتبہ اپنی کیونکہ ہمارے پاس پارکنگ نہیں ہے آم روڈ پر پارکنگ ہوتی ہے ہمارے ایک قروسی صاحب کو غصہ آگیا کسی نے شکایت کیا انہوں نے ہیٹ کر دیا تمہاری گاڑی کو رات میں رائے تھے پارک کیا تھے ہمارے گاڑی کو اسکری چھلے میں کیونکہ